اسلام علیکم و رحمت اللہ ہر روز کسی نہ کسی کی فیس بک آئی ڈی سے بہت بےہودہ قسم کی پوسٹیں کی جاری ہوتی ہیں اور جس بیچارے کی وہ آئی ڈی ہوتی ہے وہ اپنے دوستوں کی مدد سے دوست کے اکاؤنٹ سے یہ پوسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ حیک ہو چکا ہے اور جو وہ گندی گندی پوسٹیں کی جاری ہیں وہ ان حیکر کی جانب سے کی جاری ہیں وہ میں نہیں کر رہا تو جو سچویشن چاہ رہی ہے ایسے سچویشن میں اپنے اکاؤنٹ کو محفوظ بنانا بے حد ضروری ہو چکا ہے بلکہ ڈبل تریپل جو ہے وہ سیفٹی کرنی چاہیے اپنے اکاؤنٹ کی تو میں آج آپ کو پانچ کوڈز ایسے بتانے والا ہوں اور یہ کوڈ آپ نے اپنی آئی ڈی سے نکالنے ہے اور یہ فسیلٹی آپ کو فیس بک نے پروائیڈ کی ہوئی ہے اگر وہ کوڈز آپ اپنے پاس سیو رکھ لیتے ہیں تو اگر آپ کی آئی ڈی ہے کھو بھی جاتی ہے تو کچھ ہی منٹوں کے اندر اندر آپ اس کو واپس ریکاور کر سکتے ہیں تو یہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے کوئی بھی بندہ ہے وہ فیس بک اکاؤنٹ استعمال کرتا ہے اس کے لیے یہ حد سے ضروری ہے تاکہ کل کو آپ کوئی شرمندہ نہ ہونا پڑے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کیس ہوتا ہے ہیکنگ والا کیونکہ یہ تو آپ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ اپنی آئی ڈی بہت جلدی ریکاور کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی ایکسپرٹ سے اپنی آئی ڈی کو ریکاور کروانا چاہتے ہیں تو تب بھی یہ ممکن ہوگا کیونکہ اگر یہ کورز آپ اپنے پاس سیو نہیں رکھیں گے تو اسی وجہ سے پھر آپ کی آئی ڈی آپ کو واپس نہیں ملتی آپ اس کو ریکاور نہیں کر باتے اور آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ فیس بک آئی ڈی میں سارے دوست فیملی میمبرز بھی ہوتے ہیں تو ہیکرز پھر بہت گنڈ گنڈی پوسٹیں بھی کرتے ہیں تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں جس میں آپ نے اپنی فیس بک آئی ڈی سے کچھ کورٹ جو ہیں وہ اپنے پاس سیو رکھ لینے ہیں یہ لیگل اور فیس بک نے خود یہ طریقہ آپ کو بتایا ہوا ہے اپنی آئی ڈی کو ریکاور کرنے کے لیے تو چلیں میں فیس بک پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ ان کورٹس کو آپ نے کیسے نکالنا ہے کیسے آپ نے سیو کرنا ہے اور پھر جب اگر آپ کا اللہ نہ کرے ایسا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ان کورٹس کے مدد سے آپ ویدین سیکلٹس اپنا آکاؤٹ جو ہے وہ ریکاور کر سکتے ہیں اچھا کرنا کیا ہے فیس بک اوپن کریں فیس بک اوپن کر کے اپنے پرفائل پکچر کے اوپر کلک کریں پرفائل پکچر کے اوپر کلک کریں گے یہ سیٹنگز ورا ایریا آ جائے گا یہاں پہ اوپر سیٹنگز ہوگا سیٹنگز کے اوپر کلک کریں سیٹنگز کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ پہ جائے گا یعنی کہ سیٹنگز اینڈ پرائیویسی کو آپ نے اوپن کرنا ہے آپ کو امبائل فون آئی فون ہے یا انڈرائیڈ ہے جو بھی ہے آپ اس کے اندر جائیں سیٹنگز اینڈ پرائیویسی کے اندر سیٹنگز اینڈ پرائیویسی کے اندر آپ کو ملے گا پاسوورڈ اینڈ سیکیورٹی پاس ورڈ سیکیورٹی کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے جن کا ہمبائل فون انڈرائیڈ ہے ان کی تھوڑی سی سیٹنگ چینج ہو سکتی ہے لیکن جانا آپ نے مین مقصد ہمارا پاس ورڈ سیکیورٹی کے اندر ہے تو یہاں پہ پاس ورڈ سیکیورٹی کے اندر جب آپ گئے تو یہاں پہ دوبارہ آپ کو پاس ورڈ سیکیورٹی ملے گا اس کو اوپر آپ کلک کریں اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والا پیچھ جائے گا اس کو سلیک کریں گے آپ سے پاسورڈ مانگے گا تو جو بھی آپ کا پاسورڈ ہے وہ آپ لگا لیں ایک بار پاسورڈ لگا کے کانٹیڈیو کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا پی جائے گا اب یہاں پہ اس سے پہلے ٹو سٹیپ ویڈفکیشن میں آپ کو میں یہ بتا چکا ہوں کہ اپنا موبائل نمبر وغیرہ ای میل وغیرہ ایڈ کر کے رکھیں تو وہ تو ایک فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے اگر آپ کا وہ اس سے ریکاور نہیں ہو پا رہا تو یہ کام آپ لازمی کریں یہاں پہ دیکھیں اڈیشنل میتھڈ لکھا ہوئے اڈیشنل میتھڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اڈیشنل میتھڈ کے اوپر جب آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ آئے گا یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوئے recovery codes recovery codes کے اوپر آپ نے click کرنی ہے اور اس کو آپ نے turn on کر دینا ہے recovery codes کو turn on کریں اس کے بعد تھوڑا wait کریں تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی پیج یہاں پہ نیا آئے گا اب یہاں پہ دیکھیں یہ کچھ recovery codes لکھے ہوئے ہیں اب یہ جو recovery codes میں نے اپنے codes کو hide کیا ہوئے چھپایا ہوئے لیکن اب یہ اس طرح کے جو آپ کے سمجھے پانچ codes آئیں گے ان کو اب سنبال کے کہیں پہ save کر لیں آپ کے ایک diary ہے یا کوئی بھی جگہ جہاں پہ آپ ان کو محفوظ کر کے save کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ ان کو save کر لیں لیکن for example اب ایک چیز ہے کہ اگر کسی کو آپ کے ان codes کا پتہ چل چکا ہے تو پھر اپنے copy پہ یا diary پہ جہاں پہ بھی آپ نے ان کو سنبال کے رکھا ہوئے ہیں وہاں پہ ان کو ایک بار delete کریں دوبارہ اس پیج پہ آئیں یہاں پہ نیچے دیکھے لکھا ہوئے get new codes get new codes پہ click کریں یہ refresh ہو کے نئے code آ جائیں گے تو جب تک آپ ان کو refresh نہیں کریں گے جو پہلے والے جو آپ code ایک بار save کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے تو وہ code اب آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے account کو recover کرنے کے لیے اگر two step authentication آپ نے on کی ہوئی ہے آپ کا mobile number بھی چوری ہو گیا mobile سے code بھی نہیں آ رہا آپ email سے بھی اپنے account کو recover نہیں کر پا رہے یعنی آپ کے پاس سارے options ہتم ہو چکے ہیں تو تب بھی آپ کے پاس یہ option موجود رہے گا آپ ان codes کی مدد سے اپنے account کو واپس لا سکتے ہیں تو لازمی طور پہ یہ recovery codes اپنے پاس کہیں نہ کہیں سنبھال کے رکھیں کسی save سے جگہ پہ تاکہ اگر آپ کی ID hack ہو جائے آپ کو mobile پہ code بھی نہیں آ رہا اس نے mobile code بھی change کر دیا اس نے email بھی change کر دی تو پھر بھی اگر آپ کے پاس یہ codes ہوں گے تو آپ اپنے account کو recover کر سکتے ہیں آپ اپنے account کو واپس لے سکتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہو چکا ہے اس کو save کرنا لازمی طور پہ اس کو save کریں اپنی ID کو محفوظ بنائیں تاکہ آپ کو کبھی بھی کہیں پہ بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے شکریہ